بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایمز این ہنی چینل ہاو آئیو آل امید کرتی ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اچھا کل کا ویلوگ میرا یہیں اینڈ ہوا تھا کہ آپ کو میں نے یہ ویڈا دکھایا تھا نا کہ اس کی دونوں پچھلی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی اور اس میں سارا جو قصور تھا وہ سزوکی والے کا تھا تو اب اس کا آگے کیا ہوا تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو پھر سیل کر دیا تھا کیونکہ اب اس کی قربانی تو ہو نہیں سکتی تھی اس لئے اس کو سیل کر کے تو وہ لوگ پھر نیا جا کے تو بل لے آئے تھے اب وہ کتنے کا سیل ہوا کیا ہوا اس بارے میں مجھے اتنی انفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بس وہ سیل ہو گیا ہے اور اس کی جگہ پر وہ دوبارہ سے ایک اور ویڈا لے کر آ چکے ہیں کیونکہ قربانی تو کرنی تھی اور شاید اس ویڈے کے نصیب میں نہیں تھا کہ وہ قربانی والے دن زبا ہوتا تو اس وجہ سے وہ شاید چلا گیا تو یہ والا تھا اب ان کا نیا والا ویڈا جو وہ اب لے کر آئے تھے یہ بھی بھٹا منڈی سے ہی آیا تھا اور اب بڑے اتیاط سے لے کر آئے تھے کیونکہ پہلے جو میسہپ ہو گیا نا تو انہوں نے اب کافی سارا سب دیکھ کر اور پھر لے کر آئے تھے تو بس یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کوئی نہیں آزمائش تو اللہ کی طرف سے آتی ہے تو بس اب یہ ہے کہ اب یہ ماشاءاللہ سے نیا ان کا بل آ گیا ہے اور یہ اب خیر خریت سے دیرے پر کھڑا ہو رہا ہے تو اب بڑی ہیت کے حساب سے ہی میں آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کر رہی ہوں بیف بریانی کی اور اتنی زبردست ریسپی ہے نا آپ لوگوں نے بھی ضرور ایسے ہی بنانی ہے تو میں ابھی آپ کے سامنے ہی رائس سائز کرتی ہوں تاکہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ کتنے رائس کی یہ بریانی بنی ہے تو یہ جو کلو ہوتا ہے دودھ والا اس سے میں نے یہ دو کپ لیے تھے اور اس میں یہ سارے مسالے ڈال کے نا تو رائس پوائل کر لیے تھے اور اب آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم کیا شاپنگ کر کے لے کر آئے تھے جو ابھی ہم کل گئے تھے نا جب آپ کو میں نے دکھایا کہ ہم کچھ شاپنگ کرنے گئے تھے اور اس کے بعد وہ جب ویڑا دیکھا نا تو ہمارا سارا اس طرح بہت ہی ہم سارے سیڈ ہو گئے تھے تو مجھ سے پھر آگے ویلاغ نہیں بنانے ہوا تھا تو یہ میں نیکس ڈے میں نا یہ آپ کو دکھا رہی ہوں ساری چیزیں جو ہم لائے تھے اور یہ جو سیزر میں آپ کو دکھا رہی تھی اس سے ابھی میں نے کٹنگ کرنی ہے سبزی کی یہ میں نے سبزی کے لے لی تھی تو اب میں دیکھتی ہوں اس کو آپ کے سامنے کٹنگ کروں گی اور دیکھوں گی کہ یہ کیسی رہی تھی نا ٹھیک بھی ہے یا نہیں تو اس کا ریویو شیئر کرتی ہوں اور یہ ہنیا اپنی کچھ چیزیں لائی تھی اور ابھی آپ کو میں وہ ماسکنگ ٹیپ دکھا رہی تھی یہ تو بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ آپ نے عید پہ جو شاپر کے اوپر نیم لکھنے ہوتے ہیں اس کے لئے تو یہ والی ٹیپ بہت بیسٹ ہے تو اب میں اپنا یہ ریویو شروع کرتی ہوں آپ میرے ساتھ رہیے گا اس کو ذرا واش کر لیتے ہیں چیک کرتے ہیں ابھی تو میری ہاتھ نہیں موبائل ہے کٹی گیا ذرا سا مشکل سے ہوں گیا تقریبا بسم اللہ پھرا سا مشکل ہے ایک ایک کٹیں تو پھر سائیے کٹیں تو پھر سائیے یہ اب میں نے ڈال دیا اس کے اندر دھنیا اور پوری نا اچھا جی یہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا تھا کیونکہ یہ رات کو میں نے اس کی میرینیشن کی تھی اس لئے یہ ذرا رہ گیا تھا نا کام اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی تھی اچھا اس میں میں نے ایڈ کیا تھا یہ بیف ہے اور میں بنا رہی ہوں بیف کی بریانی تو اس میں میں نے ڈالا ہے دو بریانی نسالے کے پیکٹ اور ساتھ میں یوگرٹ ڈالا ہے اور تھوڑا دھنیا پاورڈر ڈالا ہے ٹماٹر ہیں دھنیا پودینہ بھی آپ کے سامنے ڈالا اور ہری مرچوں کا پیسٹ ڈالا ہے میں نے تقریباً دو کھانے کے چمچ ہوگا بھار کے تو وہ میں نے ایڈ کیا ہے اور باقی اس میں ابھی تھوڑی سی لال مچ ڈالی تھی اور کھٹیوی تھوڑی سی کھٹیوی مرچیں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی اس میں ایڈ کیا تھا تو اس کو میں نے رات ساری سی طرق دیا تھا اور ہاں لسن ادرک کے جو میں نے کیوب بنائے تھے نا آپ کے سامنے تو میں نے فریز کیا تھے وہ دو کیوب میں نے اس میں ڈالے تھے کیونکہ یہ بیف ہے نا تو اس لیے اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈالتا ہے نا لسن ادرک تو ابھی اس کو بس میں نے مکس کر لیا ہے اب اس کو میں کھکر میں تھوڑا سا سٹیم دوں گی تاکہ یہ گوش اچھی طرح سے گل جائے تو پھر میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس کو دکھنا ہے بھوڑی سٹیم پہ تو یہ دیکھیں گوش اچھا سا گل گیا سارا اور مسالہ بھی بھونا گیا اس کا جو مسالے میں نے ڈالے تھے ٹھیک ہے اب میں اس کی لیئرنگ کرنے لگی ہوں رائس بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ رائس ایسے میں نے نا ٹریز میں نکال دی ہے ان کی نا باری کلیئر کر کے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائیں ٹھیک ہے اب میں ان کی دیکچے میں لیئرنگ کرتی ہوں میں نے اس کے نیچے ڈھککن رکھ دیا ٹھیک ہے یہ بھلا اس کی وجہ سے نا پھر بریانو نیچے لگتی نہیں ہے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا پانی بھی نیچے ڈالا ہوئی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب میں رائس ڈال دیتے ہیں بسم اللہ رائس کی لگ گئی ہے اب ڈال رہی ہوں میں بیف کورما چلیں یہ سارا ہو گیا پھیلا دیا میں نے اب بسم اللہ رائس ڈال دیتی ہوں یہ میں نے نکال دیا گرم مسالہ سارا اس کا کام تو ہو گیا ختم پھر یہ ایسے ہی موں میں آتا رہتا ہے اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے یہ اس طرح بسم اللہ رائس ڈال دیتی ہوں چلیں اب یہ بھی لیئر ہوں بھی بسم اللہ رہا ہوں اب میں ڈال دی ہوں جی تھوڑے سا ٹماٹر کیونکہ آنٹی جی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں اچھے لگتے ہیں اس کے اوپر ٹماٹر اس لئے میں نے ایک ہی کاٹا ہے میں نے کہا چلو ہم لوگ کھا لیں گے بس یہ ایک ٹماٹر اوپر ڈال دی ہوں آپ اس کے اوپر ہور بیادہ مزید ڈال سکتے ہیں بسم اللہ رہا اب جی میں نے ڈال دیا کو دینا مزے کا لگ رہا ہے ہمارے گھر کا میں نے ابھی توڑے اس ساتھ میں دھنیا ڈال دیتے ہیں بسم اللہ مزے کی آ رہی ہے نا خوشبو یہ دیکھیں جی اب اس میں ڈالتی ہوں میں فوڈ کلر اور یہ میں نے بنایا ہے جی دودھ اور پانی میکس کر کے مختلف جگہوں پر ڈال دیتی ہوں اچھی سارا ڈال گیا یہ اس کو نہ فوائل سے ریپ نہ دیکھتی ہے چلی اب یہ ریپ ہو گئی ہے اب کور کر دیتے ہیں اس کو تقریباً پچیس منٹ کے لیے اب اس کا چولہ جلا رہی ہوں میں یہ اب تھوڑا سا تیز رکھتی ہوں اس کو جب اس میں سٹیم ہو جائے گی نہ پھر سلو کر دوں ہوت سٹیم ہے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کرتے ہیں یہ دیکھیں کس طرح سٹیم نہیں کر یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا یہاں سے میں نے تھوڑے سے رائس نکالے تھے یہاں سے نا تھوڑے سے رائس نکالے تھے کیونکہ آنٹی جی کو میں نے ٹیسٹ کروانے تھے باقی اب میں ڈالتی ہوں لے کر جاتی ہوں ٹیبل یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہے نا ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی جیسے دیکھنے میں اچھی لگ رہی تھی نا بریانی کھانے میں بھی اتنی ہی مزے کی تھی تو ابھی تو ہم صرف گھر پر ہم دو تین لوگ تھے ہم کھا رہے تھے بریانی کیونکہ بچے تو ویڑے کے پاس سے ہلتے ہی نہیں ہیں تو ہم نے کہا ہم تو کھا لیں پھر جب وہ آئیں گے تو ان کو پھر میں دے دوں گی تو اس کے بعد ہمارے گیسٹ آگئے تھے کون آیا تھا ہمارے گھر تو میں آپ کو بھی دیکھاتی ہوں تو انہوں نے پھر آ کر بعد میں کھانا کھایا تھا نا یعنی ہم لوگ تو پہلے کھا کے فارغ ہو گئے تھے تو وہ رات میں آئے تھے پاتھ جی پاتھ جی ماشاءاللہ 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 جی نیلز آپ کے لئے کیا بات ہے جی آپ کے یہ شوک نہ گئے ہیں نا بچے بھی بڑے ہوگے ہیں یہ مجھے کا اچھا رکھا ہے آئیت کذر ہے اوپر نام بھی ہے آئیت کذر ہو نا نا ہو نا واہ جی خود ہی بناتی رہے ہیں یہ گھر میں مجھے کیا بات ہے مجھے تو بس یہ آئیت کذر ہے کیا بات ہے تو بندہ کہتا ہے نا کہ آپ بھی دیکھ لیں کیسی ہیں آپ ٹیسٹ کرنے چھوٹے چوزے کے لگتا سوڈر ہی جا کے ملنا پڑے گا تو بیڑا اس نے دیکھا نہیں کل والا دیکھتا تو اس کو پتہ جلتا آپ پھر لیٹ آئیے کیا ہم نے لیٹ گلایا آپ کو آپ پھر لیٹ آئیے کیا ہم نے لیٹ گلایا آپ کو آپ پھر لیٹ آئیے ہی ہوتا نیگرٹن نہیں ہے بس میں مکسگو موپی میں مکسگو والیلکم السلام چوزا کی رہے چھوٹے والا چھوٹے چوزے کے لیے ہم کھڑے رہے چھوٹے چوزے کے لیے ہم کھڑے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے نہیں کھڑے موپی میں کھڑے جانتا پھر لسائی